لہور میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری رہا سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں دو سو پچاس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی فروخ آباد میں دو سو تین پانی والا تالاب میں دو سو تیرہ گلشنے راوی میں ایک سو چالیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اپر مول میں ایک سو اڑسٹھ سمن آباد اور تاجپورا میں ایک سو چھاسٹھ ائرپورٹ پر ایک سو پچپن جبکہ جیل روڈ پر ایک سو اکیابن میلی میٹر بارش ہوئی جوہ ٹاؤن میں سب سے کم چوہتر میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی مسلہ دھار بارش کی وجہ سے جہاں گرمی کا زور ٹوٹا وہیں نشے بھی علاقے بھی زیرے آپ آ گئے کچھا جیل روڈ سمن آباد مصری شاہ تاجپورا باہدت کولونی بادامی باغ سمیت دیگر علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا رہا ڈیفینس روڈ پر خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے چھ سالہ اروج فاطمہ ملبے تلے دب کر دم توڑ گئی جبکہ اس کی بہن کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا موچی گیٹ میں گاڑی بے کابو ہو کر گندے نالے میں جا گری تاہم واقعہ میں کوئی جانی نقصان نہ ہوا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ مزید تین روز تک جاری رہنے کا امکان ہے دوسری جانب زلعی انتظامیہ نے متعلقہ اداروں کو ہائی الٹ رہنے کا حکم دیا ہے دوسری جانب زلعی انتظامیہ نے متعلقہ اداروں کو ہائی الٹ رہنے کا حکم دیا ہے